اسلام علیکم ویلکم ٹو امیس کیچن امیس کیچن میں اس ویک منایا جائے گا پورا ویک بکرائید سپیشل ریسیپیز ویک جس میں بہت ہی مزیدار سی بکرائید ریسیپیز بنیں گی بہت ہی آسان طریقے سے اسی طرح سے آج بکرائید سپیشل ریسیپیز میں بہت ہی ایک الگ طریقے کی ریسیپی بننے جا رہی ہے آج مزیدار سے چھیلو کباب بننے جائیں گے جس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتائیں گے چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سے بکرائید سپیشل ریسیپیز ویک کے پہلی ریسیپی کو چھیلو کباب کی ریسیپی کو بنانا سے پہلے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اگر پسے نئے ویڈیو تو لائک کرنے نہیں بھولیے نہیں کیا ہے بھی تک امیس کچن کو سبسکرائب تو کر دیجئے جلی سے سبسکرائب اور بیل ایکن پر کلک کرنے نہیں بھولیے تاکہ مل سکے مور ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سٹارٹ کرتے ہیں اس بکرائید سپیشل کے پہلی ریسیپی کو بنانا مزیدار سے چھیلو کباب کو ایک کلو یہ مشین کا کیمہ لیا ہے ایک کب یہ کون فلور جائے گا اس کے اندر ہاپ پیالی تقریباً فور ٹیبلسون اس کے اندر جائے گا لیسن ادھر کا پیسٹ ایک ادھر باریک چوپ ہوئی بھی پیاس جائے گی ون ٹیبلسون کٹی ہوئی یہ لال میٹ جائے گی ون ٹیبلسون پسی ہوئی لال میٹ جائے گی ون ٹیبلسون پسی ہوئی ہلی پاورڈر جائے گا ہاپ ٹیبلسون یہ گرہ مسالہ پاورڈر جائے گا ون ٹیبلسون نمک جائے گا نماز ٹیسٹ کے سب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور ون ٹیبلیسن کٹیو ہی کالی میچے جائیں گی ایک عدد انڈا جائے گا اس کے اندر یہ کیمے کے اندر یہ ہم سب سے پہلے لیسن ادھا کا پیس ڈال رہے ہیں ساتھ ہی پیاز ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سارے سپیسز بھی ڈال دیئے ہیں اور ان سب ہی کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی انڈا بھی ڈال رہے ہیں ساتھ ہی یہ کون فلاور بھی ڈال رہے ہیں اور ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم کر دیں گے مکس اور دیکھیں یہ ہمارا بیٹر جو ہے دن ہو گیا ہے ہم نے تھوڑا سا بیٹر لیا ہے اور ایک آئس کیم سٹک لی ہے اس طرح سے تھوڑے سے بیٹر کی کونٹیٹی کو آئس کیم سٹک پر اس طرح سے سپیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو پانی کی مدد سے ہم فکس کر دیں گے اس اسٹک پر پورا پلین نہیں کرنا ہے تھوڑا سا شیپ دینی ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں انگلی کی مدد سے ہم اس طرح سے اس کو شیپ دیں گے اور یہ ہمارے ڈن ہو گیا ہے اس کو ہم بہت ساری سٹک پر اس طرح سے ہم اس کو جمع کر کر اور اب کر لیں گے فرائے ہم نے یہ آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے اس میں دیکھئے یہ ہم سارے اپنے چیلو کباب کو فرائے کریں گے اور دیکھیں یہ تقریبا پندرہ منٹ لگے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے سے بہت ہی ہلکے فلیم پر اس کو پکایا ہے اور یہ اچھا سا گولڈن کلیر آگیا ہے اس کو اب ہم نے اتھار لیا ہے اور دیکھیں امیس کچن کے بکرائید سپیشل ریسپیز کی آج یہ پہلی ریسپی مزے دار سے چیلو کباب دن ہو گئے ہیں اس کو ہم نے تھوڑے سی زیرہ رائز اور یہ ویجیٹیبلز کو ہلکا سا فرائے کر کر سب کیا ہے اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ مزے دار سے بکرائید سپیشل ریسپیز کے یہ مزے دار سے چیلو کباب آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا اس بکرائید میں اس مزے دار سے امیس کچن کے یہ چیلو کباب کی ریسپی کو اور انجوائی کیجئے اس بکرائید کو اس مزے دار سے چیلو کباب کے ساتھ دیکھتے رہیے امیس کچن پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ